نمسکو آر انٹرڈیوز دیکھ رہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچون دوبے شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ بڑی اور اہم جانکاری آپ کے ٹیوی سکریم پر آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر اہم جانکاری اتر پردیش میں کرونا کا ویسپوٹ ہوا ہے اور اس کا کہہ لگتار جاری ہے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے نو ہزار چھو سو پنچانبے نئے مریض آئے سامنے اسی کے ساتھ پردیش میں اٹھالیس ہزار تین سو چھوے کورونا کے نئے مریضوں کی پشتی ہوئی لخنوں میں سب سے زیادہ دو ہزار نو سو چھوٹیس نئے ماملے سامنے آئے پر اگراج میں ایک ہزار سولہ نئے ماملے سامنے آئے وارانسوی میں آٹھ سو پیٹالیس انکرمت جو مریضوں ان کی گنتی یہاں پر ہوئی ہے قانپور میں پانسو بائیس مریضوں کی پشتی ہوئی ایک دن میں سیتیسے لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے تو اپریل گیرہ اپریل سے چودہ اپریل تک تمام کاریفرموں کو استقید کرنا پڑے گا اس واسطہ کارمیوں کو دیا گیا ہے پرسکشن کی آخر کس طریقے سے وہ آگے ان تمام چیزوں کا ذکر آس پاس کے علاقے میں تمام جنتہ کو بھی کریں چوبیس گھنٹے میں خورونا کے نو ہزار چھو سو پنچانبے نئے مریض آئے سامنے پردیش میں اٹھالیس ہزار تین سو چھوے ایکٹیف کیسز ہیں لخنو میں سب سے زیادہ دو ہزار نو سو چوتیس نئے مریض جو ہے وہ سامنے آئے اسی کے ساتھ ساتھ پراغراج میں ایک ہزار سولہ کورونا کے معاملے سامنے آئے ورانسی کے اگر ہم بات کر لیں تو آٹھ سو پرتالیس نئے مریضوں کی پشتی ہوئی ہے اور کانپور میں پانسو بائیس مریضوں میں ہوئی ہے کورونا کی پشتی اس کی وجہ سے اتھال پردیش میں بھی اب سرکار کے ساتھ سواستہ ویبھاگ جو ہے وہ الارٹ موٹ میں ہیں اور ہر ایک جندتہ کی بات پچھانے کی پوری خوشش کی جاری ہے کہ آپ سب ہی لوگ اس سنگرمٹ سے بچے اور انڈیا نیوز بھی آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہے کہ اپنے چہرے پر ماسک ضرور لگائیں اپنے ہاتھوں کو سینٹائز ضرور کریں پردیش میں لگا تھا سنگرمٹوں کے سنگرمٹ بڑھوتری ہو رہی ہے بیتے چوبیس گھنٹے میں نوہ سار چوہ سو پنچوان میں لہی مریض ملے ہیں آٹھالیس ہزار تین سو چوئے ایکٹیف کیسز ہیں اور اسی کے ساتھ اساتھ پرائیگراج میں لگنوں میں ورانسوی میں لگتار سنگرمٹوں کی سنگرمٹوں میں بڑھوتری ہوئی ہے ہمارے ساتھ اس وقت جہ شکلہ ہمارے سنگرمٹ کی لگتار بنے ہوئے ہیں جہ سنگرمٹ فیل رہا ہے لوگوں کے اندر جو خوف ختم ہونے والا تھا ایک بار پھر سے وہ بڑھ چکا ہے اور ایسے میں اب سرکار اور سواست گدھا کے ذمہ داریاں جو ہیں ایک بار پھر سے بڑھنے لگی ہیں بتا دیں سچین جس طرح سے کرونا لگتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں اتر پردیس کی اسٹیتی کافی چنتا جنک ہو چکی ہے لگ بگ اگر ہم پورے پردیس کی بات کریں تو یہاں پر نو ہجات چھے سو پنچانبے ایکٹیو کیسز نکل کر سامنے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں وہی آپ کو بتا دیں کہ اگر رازدانی لکناؤ کی خالی بات کی جائے تو یہاں پر لگ بگ دو ہجان نو سو چونتیس کرونا پورسٹیو پچھلے چوبیس گھنٹے میں ملے ہیں حالانکہ چار جو جلے ہیں ان کی اسٹیتیاں کافی چنتا جنک ہیں جس میں لکناؤ اور وارانسی پریاغراج اور کانپور ہے اس کو لے کر کے سی ایم نے ایک جو ٹیم 11 کے ساتھ میں بیٹھا گئی کی ہے اور لگتار یہ اس میں لیا گیا ہے نڈے کی جو نیجی اور سرکاری سنسطان ہے ان میں پچاس پرکست لوگوں کو ہی بھلایا جائے باقی ورک ٹو ہوم کیا جائے وہی جو پچھلے سال جس طرح سے مئی اور اپریل اور مئی میں جس طرح سے جو کوویڈ کے اسپطال بنے تھے چاہے وہ نیجی ہو چاہے وہ سرکاری ہو ان کو پھر سے اسی طرح سے چلائے جانے کی بھی گھوشنا کی گئی ہے وہی آپ کو بتا دے کہ جو اب ایک ٹیکہ کرڑ اٹھ سو منائے جائے گا جو کہ 11 اپریل سے لے کر کے اور 14 اپریل تک چلے گا اگر ہم 11 اپریل کی بات کریں تو اس دن لگ بھگ چھ ہزار کیندروں پر یہ ٹیکہ اٹھ سو کی شروعات کی جائے گی وہی چودہ اپریل کو یہ آٹھ ہزار کیندروں تک پہنچے گا تو کئی نہ کئی کوشش یہ کی جا رہی ہے سرکار دوارہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکہ کرڑ کیا جائے جس سے ان کو سنکرمند سے بھی بچایا جا سکے وہی آویرنیس بھی لگاتار کی جا رہی ہے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے کہ راجیپال کی موجودگی میں 11 اپریل سے وشیز سمواد کا ایک کاریکرم بھی شروع کیا جا رہا ہے جس میں 11 اپریل کو راجنیتک دلوں کے ساتھ میں سمواد کیا جائے گا تو وہی 12 اپریل کو جو مہا پاہر ہے پردیش کے جو بھی مہا پاہر ہے پارشاد ہے چیئرمین ہے ان سمیں تمام جو نگاہوں کے پرتینی دیں ان کے ساتھ میں سمواد ہوگا تو وہی 13 اپریل کو جو دھرم گروہ ہے دھرم گروہوں کے مادیم سے بھی یہ پورا سمواد کیا جائے گا اور لوگوں کو یہ شندیز دیا جائے گا کہ کہیں بھی جس طرح سے جو بھیڑ لگتی تھی وہ بھیڑ نہ لگائیں چاہے وہ گرجہ گھر ہو چاہے وہ مندیر ہو چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ گردوارے ہو اس کو لے کر بھی وشید سمواد کا کارکرم کیا جائے گا اور اس میں جاگ رکتا بچاؤ کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے گا تو کئی نہ کئی جو پردیس کی جو سرکار ہے وہ جس طرح سے پورے پردیس میں شنکرمڑ بڑھ رہا ہے اس کو لے کر کے کافی چندیت ہے اور لگاتار ٹیم 11 کے ساتھ بیٹھا کر کے اس کا نشکرش نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ملکل ایسے میں دیکھے کر ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیں اسکول کالیجز کو بھی کھول دیا گیا تھا ہم نے دیکھا تھا تمام مالز جو ہیں انہیں کھول دیا گیا تھا پبلک پلیس جو ہیں انہیں بھی کھول دیا گیا تو اس وقت جب یہ تمام چیزیں چرانبت طریقے سے کھولی گئیں تو یہ ہمیں وشواست رکھی جو سنکرمن ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اب دھیرے دھیرے ایک ہی کر کے تمام چیزوں کو بند کیا جا رہا ہے لیکن مین اگر بات کریں گوہ کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے یعنی کہ ایک راج جسے دوسرے راج میں جو لوگ جا رہے ہیں اس طریقے سنکرمن فیل رہا ہے تو اسے روکنے کے لئے سرکار کے طرف سے کیا کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں بلکل آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے جو بھی ریل گاڑی ہیں جو بھی چاہے وہ بومبے سے ہیں چاہے وہ دلی سے ہیں اس سے آنے والے یاتریوں کو چنیت کیا جا رہا ہے اور ان کا جو جانچ ہے چاہے وہ انٹیجنچ ہو چاہے وہ آٹی پی سی آر ہو وہ لگاتار کی جا رہی ہے ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے کسی کو کوئی سنکرمن تو ہے ہی جیسے کسی کا سنکرمن پایا جاتا ہے اس کو تتکال اپچار پردان کیا جا رہا ہے تو ایسے میں ٹریسنگ کا بھی کام کافی تیجی سے چل رہا ہے وہیں آپ کو بتا دیں شہری اور گرامیڈ علاقوں میں جو نگرانی سمیتیاں تھی ان میں بھی بڑھوتری کی گئی ہے لگاتار وہ نگرانی سمیتیاں اس بات پر نگرانی رکھیں گی کہ کون باہر سے آ رہا ہے اور کیا اس کی جانچ ہو پا رہے کی نہیں ہو پا رہی اس کو لے کر کے بھی تمام نگرانی سمیتیوں کو بھی ستھابت کیا گیا ہے جس سے اس سنکرمن سے بچا جا سکے اور لوگوں کو جا گروپ بھی کیا جارہا ہے اس کو لے کر کے جی ٹھیک ہے بالکل بہت بہت شکریہ آپ کو تمام جانکاری کے لیے غطاء نظر آپ بڑھنا رکھیں تمام اگریٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے